تمام حکومتی مشینری جو ہے وہ نواز شریف خاندان کو ڈیفنٹ کرنے میں لگی رہی مگر ایک ایسا معاملہ ایک ایسا کیس جو کہ پاکستان اپنے فیور میں کرا سکتا تھا اس کو تو وہ ہار کر آگئے ناظرین بات کریں گے ہم ناکس منصوبہ مندی رہی وزارت پانی و بجلی متنازہ بھارتی منصوبہ کا کیس ہار گئی ہے سویل صاحب ہم نے ہمیشہ سے دیکھا مودی کی دھمکیاں میں ملتی رہی سنتاس معایدہ ختم کر دیں گے پانی روگ دیا جائے گا لیکن ورلڈ بینک جو سالسی کا کردار کرتا رہا ہے آدھا اور آج اس نے جو ہے اجازت دے دی پاکستان تو اپنا کیس ہار گیا وہی بات ہے خواجہ عاصف ان کے انڈر یہ وزارت آ رہی تھی اور وہ عاصف صاحب ہے شاید انڈرس وارٹر کے انڈرس وارٹر کمیشن کے ان کی ناہلی کی وجہ سے ہم کیس ہارے ہیں نا شاید بلکل یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے ایک مرتبہ پھر ہم عالمی سالسی عدالت کے اندر جس کا رول بسکلی بنیادی طور پر ورلڈ بینک ادا کر رہا تھا وہاں پر ہم پنبلی منصوبوں کے اوپر جو پاکستان کے رائٹ کو ڈیمج کرنے سے مطلق بھارتی قدامات تھے وہاں پر ہم اپنا کیس ہار گئے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری جانب افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب سے یہ ورلڈ بینک کے ماتحد یہ ان مذاکرات کا آغاز ہوا ہماری بڑی ٹیمز نے دو تین مرتبہ وہاں پر جا کر وہاں ویزٹ کیے کلوڑوں روپے اخراجات آئے اس کے بعد کوئی بات یہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے میڈیا کوئی عوام کو کہ ہماری وہاں پر کیا کردگرگی رہی ہے فیصلہ کیا آیا ہے پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا ہے ورلڈ بینک خود اس کو ناؤنس کر رہا ہے سیکٹی لیول کے ٹاک تھے وہاں پر ہمارے سیکٹی پانی بجلی پہنچے تھے وہاں پر اس کے بعد میں آئے انڈس وارٹر کمیشنر مرزا آسف بیک سا بھی وہاں پر تھے بنیادی مقصد وہاں پر یہ تھا جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا کہ دریائے جلہم کے پانی کے اوپر بھارت کشن گنگا ڈیم تعمیر کر رہا ہے پان بجلی منصوبہ ہے تین سو تیس میگا وارٹ کا اس منصوبے کے تعمیر ہونے سے ہمارا نیلم جلہم پن بجلی منصوبہ جو پاکستان کا اور دنیا کا مہنگترین منصوبہ بان چکا ہے پانچ سو عرب روپے اس کی لاغت پہنچنے کے باعث اگر وہ یہ منصوبہ دریائے جلہم کے پانی کے اوپر تعمیر کریں گے اس کے نتیجے میں نیلم جلہم جو پن بجلی منصوبہ ہے اس سے بجلی کی پیداوار بری طرح متاثر ہوگی اور ابتدائی جو انداز ہے اس کے مطابق دس فیصد کم بجلی پیدا ہوگی اور نیلم جلہم سے دس فیصد کم بجلی پیدا ہونے کا مقصد ہے سلانہ چار عرب روپے کا نقصان اچھا ایک جانب یہ تھا دوسری جانب دریائے چناب کے پانی کے اوپر بھارت نے آٹھ سو پچاس میگا وارٹ کا رتلے پن بجلی منصوبہ تعمیر کر رہا ہے اس کا بھی یہی ہونا تھا کہ دریائے چناب کے اندر ہمارے ہاں پانی کا باؤ متاثر ہونا تھا چونکہ بھارت وہاں پر جس طریقے سے وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ رن آف دریور پروجیکٹ ہے لیکن وہاں پر وہ ایک ڈیم ضرور تعمیر کرتا ہے پانی سٹور ضرور کرتا ہے اس لیے کہ آٹھ سو پچاس میگا وارٹ یا تین سو تیس میگا وارٹ پن بجلی پیدا کرنے کے لیے آپ کو پانی کا ہیڈ انچا کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو ٹرنل کے ذریعے پانی کا فلو ملے اور مختلف دنوں کے اندر بارشیں کم ہوتی ہیں پانی کا بھاؤ کم ہوتا ہے تو جو لور اپیرنٹ پاکستان ہے ہمارا دریائے جنم کی بات کریں یا چناب کی بات کریں پانی متاثر ہوگا ہم نے اس کو چیلنج کیا پہلے تو اس کی انڈلس وارٹ ٹریٹی کو ماننے کو تیار نہیں تھے ورلڈ بینڈ کبھی اوورال ہم نے دیکھے کہ ان کے جو ٹیلٹ ہے ان کا جو رجحان وہ بھارت کی جانبی رہا ہے وہاں پر گئے مذاکرات ہوئے ہماری بات کی شنوائی نہیں ہو سکی بنیادی مسئلہ یہاں پر کیا ہے جماعت علی شاہ صاحب ماضی میں تھے انڈلس وارٹر کمیشنر ان کے دور کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہم نے کسی سے آئے تک کچھ کچھ نہیں کی کہ آپ کے ذمت اور قومی مفاد کی منصوبے تھے آپ آلوی اسالسی عدالت میں جا کے کیس کیوں ہار جاتے ہیں اس لئے ہار جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو ٹائم لی ٹیک اپ نہیں کرتے ہم نے بھارت وہاں پر جو ایک پلی لے کے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہاں پر ارگو روپیلک چکے ہیں ہم یہاں پانی کا مکمل اس کو ڈیورٹ نہیں کریں گے پانی کا بھاولٹی میلٹی پاکستان کے پاس پہنچ جائے گا وہ اپنی پلی میں کام جا ہوتا ہے جس موقع کے اوپر ہمیں چیلنج کرنا چاہیے ہم چیلنج نہیں کرتے جب ہم چیلنج کرتے ہیں ہم اپنے بلو وائٹ لوگوں کو وہاں پر کیس کنٹیسٹ کرنے کے لیے پانیٹ کرتے ہیں وہ اس دلچسپی سے کام نہیں کرتے اب ہم نے سیکٹی لیول کے ٹاکس تھے چار ماہ قبل سیکٹی یوسر نزیم کھوکر صاحب نے چارج لیا ہے انہیں ان تمام ٹیکنیکل امورز کا پتہ ہی نہیں ہے تو کس طریقے سے اس معاملے کو کنٹیسٹ کر سکتے تھے دھاگا صاحب تھے آپ کو الٹی میٹری دوبارہ اس کیس کے لیے ان کو بھیجنا چاہیے تھا جو پچھلے ڈیرھ دو سال سے اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہے تھے الٹی میٹری ہم ہار گئے ہیں وگلے مہینے دوبارہ ستمبر میں ایک سیشن ہوگا جس کے اندر بھارت کے ساتھ کمیٹمنٹ لی جائے گی کہ آپ اپنے ڈیزائن کو تبدیل نہیں کریں گے لیکن وہ بھارت ہمیں کمیٹمنٹ دے گا کتنا پانی کی سپلائی کو انشور کرے گا کیس یہ ہم دونوں ہار گئے دونوں منصوبوں کے اوپر اور اس کا سب سے بڑا جو ڈیزائن ڈیوانٹیج ہے مستقبل کے اندر بھارت درائے جیلہم کے اوپر درائے چناب کے اوپر مزید پن بجلی کے منصوبے تعمیر کرے گا اسی ورلڈ بینٹ کے فیصلے کا بنیاد کے اوپر بنا کر اور ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوگا کہ ہم بھارت کا ہاتھ روک سکیں اچھا راو خالی صاحب اب تو ہم ہار گئے کیس اب یہ بتائے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیم نہیں بنائے گئے جب ڈیم کے بات آتی ہے تو ساری جتنے بھی سووے ہیں وہ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں ویسی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں انرجی پر فوکس نہیں رہا جتنے پروجیکٹس بن رہے ہیں مہنگے ہوتے افتتا کر دیا جاتا ہے مگر ہمیں نظر کچھ نہیں آتا بجلی کو لوڈ شیڈنگ اور مہنگے بنگے بل ملتے ہیں کیا وجہ تھی حکومت کی پرائیٹیز نہیں رہی اس چار سال کے عرصے میں دیکھیں یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ڈیمز کی تعمیر کے حوالے سے جہاں کالاباگ ڈیم پہ ہم نے سستی جو دکھائی اور جو نالائکی دکھائی ہے یہ اس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے آپ کے پاس سنتاس معایدے کہتا ہے تیس سال تھے جس کے دوران آپ نے میکسیمم لور جو ریپیرین ہے اس پر جتنا آپ ڈیم بنا سکتے تھے جتنے آپ منصوبیں لگا سکتے تھے پن بجلی کے سٹورج آپ کو کوئی ممانعت کسی قسم کی نہیں تھی ابھی بھی نہیں ہے لیکن تیس سال کے بعد ایک اس کی شک کے تحت پھر انڈیا جو ہے اگر آپ تیس سال میں اپنا ریکوائرمنٹ اپنی ایک اسٹیبلش نہیں کرتے تو پھر انڈیا کا وہ ایک رائٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ وہ اپر ایریا میں اپنے رن آف داریور پروجیکٹس سٹورج نہیں لیکن رن آف داریور پروجیکٹس وہ بنا سکتا ہے تو بنیادی طور پر وہ شک کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارا کیس کمزوری اس لیے پڑا کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل کنٹروورسی اگرچہ بنائے گی کالا باگ ڈیم کے اوپر لیکن ایک بہت بڑی سازش تھی کہ اس سارے پروسس کو رکا جائے پانی پاکستان جو اگر یوز کرتا وہ سارا پانی کا حصہ پاکستان کو مل جاتا انڈیا کے پاس اتنی گنجائش نہ ہوتی کہ وہاں پہ اوپر یہ پروجیکٹس دوبارہ یہ نئے پروجیکٹس وہ بنا سکتا اس کے وہاں تک کام نہیں رکا زیاؤلہ کے دور پر بہت اس پہ میں کہتا ہوں جان بوجھ کے مجرمانہ غفلت کی گئی اس کے بعد جب آپ آتے ہیں آگے جماعت علی شاہ صاحب کے دور پر آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جیب و غریب قسم کا رویہ اختیار کیا گیا اور پھر سعودے بازی کے الزامات لے گئے جماعت علی شاہ صاحب پیسے کھا گیا ہیں انڈیا کے کس فیور کر گیا ہیں ان کا بھی آج تک آپ اتصاب نہیں کر سکے نہ ان کو پکڑ سکے نہ آپ ان کا اتصاب کر سکے اب پھر اسی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں ابھی تک صرف ایک آپ اس میں کہہ سکتے پوزیٹیوٹی آپ نے بھی منشن کیا کہ کم از کم سنتاس معاہدے کو جہاں پہ وہ نگیٹ کر رہے تھے ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے بڑی صاحب نے بھی ذکر کیا وہ اٹلیسٹ مارچ میں اسلامباد میں مذاکرات ہوئے بیس اکیس مارچ کو اور اب واشنگٹن میں دو تین دن پہلے جو مذاکرات ہوئے اٹلیسٹ وہ سنتاس معاہدے کی اسی پیرابیٹرز کے اندر ہو رہے ہیں اور کم از کم انڈیا کی طرح سے ریٹورک جو تھا کہ سنتاس معاہدہ ختم کر دیں گے وہ ختم ہو گیا ہے ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے یہ رن آف دا ریور کے اوپر جو پروجیکٹ ہیں وہ آپ رکوا اس طرح سے نہیں سکتے لیکن یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پروجیکٹ تو شروع کریں اپنا کام تو شروع کریں اپنی ڈیمانڈ کریئٹ کریں کہ ہماری اتنی ڈیمانڈ ہے ہمیں اتنی سٹوریج چاہیے کپیسٹی اتنی چاہیے اس کے بعد آپ پھر کنٹسٹ کر سکتے ہیں کہ اوپر جو ان کی سٹوریج ہے اس کو آپ رکوا سکے کہ آپ یہ سٹوریج نہیں بنا سکتے یہاں پر یا وہ ٹرنل کا منصوبہ ہے کہ ان کا جو کہ بہت ایکسپینسیو ہے کبھی جا کے وہ ہوگا سٹوریج ان کی ہے برہ خلی ایک ویک لانگ سٹوریج وہ ہو سکتی ہے وہاں پر میکسٹیم تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے لیکن سٹیل یہ نلائکی کی وجہ سے ہم آئے دن اس پر لوس کر رہے ہیں گراؤنڈ ہارنا تو میں نہیں کہوں گا لیکن ہم لوس ایوری ڈی ویر لوسنگ دا گراؤنڈ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے نیلم جلم پن بجلی منصوبہ جس کا پی سی ون ہمارا منظور ہوتا انیس سو نوے کے اندر اگر ہم پانچ سے چھ سال کے میکسیم ایک منصوبی کنسکشن ٹائم ہوتے اس کو مکمل کر لیتے تو بھارت کشنگنگا ڈیم تعمیر کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہنا تھا چونکہ ہمارا کیس ٹونگ ہو جانا تھا بھارت نے دو آزار آٹھ کے اندر اس کی تعمیر شروع کیا مطلب یہ موقع ہم نے خود گوایا اور اس کے بعد مصطفیل میں تیس سال آپ کے پاس تھے تیس سال آپ کے پاس تھے اس میں آپ کے پاس بڑا سنیری موقع اور آپ میں اس کرایسیس سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ جو بھی ملکی جرازم ہو وہ اس کے اوپر ایک خود پرسنی چیک انڈ بیلنس رکھیں ٹائم لی مونیٹرنگ کریں ایسے پروجیکٹس کے اندر اگر بھارت کی لابنگ ہم نے دیکھا ہے کہ کتمی زیادہ دنیا بھر میں ہم اپنا کیس سٹرانگ رکھ سکتے لیکن ہم ڈیفنڈ نہیں کر پاتے ہم اس طرح بین الاقبامی عدالتوں میں اپنی کیس کو ڈیفنڈ نہیں کرتے کل بوشن یادیف کا معاملہ ہو گیا سنتاس مہائدہ ہو گیا الٹا یہ عدالتیں یہ ادارے جو ہیں ہمیں تمبی کرتے اب جیسے اسی کیس میں یہ جو کیس ہمارے اس میں ورلڈ بینگ نے کہا ہے کہ اب آپ جو ہے ابھی حقوق کا خیال کرے پاکستان کو کہہ دیا گیا ہے ایکزیکلی اچھا انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آپ کو اور بتاتا چلوں آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کشن گنگا ڈیم کے منصوبے ہم نے چیلنج کیا یہ دوسری مرتبہ ہم کشن گنگا ڈیم کے خلاف اپنا کیس آ رہے ہیں اس سے پہلے ابھی ہم اس کو لے کے گئے تھے عالمی سالسے عدالت میں وہاں سے ہم کیس آ رہے ہیں دوبارہ گورنمنٹ نے افٹ کی دوبارہ ہم کیس آ جکے ہیں یہاں پر گنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹائملی کیس کو ٹیک اپ نہیں کرتے جو اس کے ریلیونٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ہائر نہیں کرتے من پسند کی اوپر ہم لوگوں کے ہائر کرتے ہیں کرون روپے کے فیصے ادا کی جاتی ہیں اور اسی چیز کا ایڈوانٹیج حاصل کرتا ہے بھارت اور اس کے بعد ورلڈ وینک کے اندر بھارت کی نمائند کی موجود ہے ان کا وہاں پہ بہت لوبنگ ان کی بہت سٹرانگ ہے اور اسی وجہ سے ہمیشہ عالمی سالسے دالت میں وہ کوئی بھی کیس جائے تو انٹرنیشنلی بھارت اس کو منور کرتا ہے اور زیادہ در کیسز ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بھارت کے حق میں فیصلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انہیں فیور ملتی وہاں پر ٹھیک ہے اب اس کیس کے پر ناظرین قومی خزانے کے کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں یہ کیس تو ہم ہار گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اب ہماری شنوائی کس طرح سے ہوتی ہو رہا اور اب جو آئیں گے وزیر اب وہ کس طرح اس کیس کو ڈیفنڈ کریں گے